بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is me homer from car master موسیقی جی ہاں تو یار آتے ہیں کمپیریزن کی طرف ہونڈا سیوک کا ٹیوٹا کرولا 1.8 دونوں ویرینٹس میں نے لیا ہے آلٹس گرینڈے سیوٹی آئی 1.8 اور اسی طرح ہونڈا سیوک کا جو ویرینٹ لیا ہے وہ اوریل 1.8 آئی وی ٹیک سیوٹی ٹرانس میشن لیا ہے تو یار چلتے ہیں ویڈیو کا ٹائمز آیا کیے بغیر ریویو کی طرف ان دونوں کے کمپیریزن کی طرف اور بتاتا ہوں آپ کو کونسی گاڑی لینے چاہیے آپ کو خود بھی ادناتا ہو جائے گا کہ آپ کو کونسی گاڑی لینے چاہیے آورال لیندھ کی ہم بات کریں تو ہونڈا سیوک کی جو آورال لیندھ ہے وہ چار ہزار چھ سو تیس میلی میٹر ہے اور اسی طرح سے ٹیوٹا کرولا کی جو آورال لیندھ ہے وہ چار ہزار چھ سو بیس میلی میٹر ہے اسی طرح آورال ویٹ کی ہم بات کریں تو اٹھارہ سو میلی میٹر سیوک کی ویٹت ہے اور اسی طرح سے ہم کرولا کی بات کریں تو سترہ سو پجتر جو کہ تھوڑی سی نیچے ہے اور اسی طرح سے ہائٹ کی بات کریں چودہ سو تیتیس میلی میٹر ہائٹ سیوک کی ہے اور اسی طرح سے کرولا کی بات کریں تو چودہ سو پجتر میلی میٹر ہائٹ کرولا کی ہے ویل بیس کی ویل بیس دونوں گارڈیو بھی سیم ہے ستائی سو میلی میٹر گرانڈ کلیرنس آہ ون ففٹی تری سیوک کی ہے اور ٹیوٹا کرولا کی مجھے ملی نہیں تھی کب ویٹ کی بات کریں تو دونوں کا تقریباً سیم ہے دو کلو کا فرق ہے دو کے جی کا اور آہ بارہ سو تے ہتر کی جی سیوی کا ویٹ ہے اور اسی طرح سے بارہ سو پچھتر کی جی کرولا گرینڈے کا ویٹ ہے سیٹنگ کپیسٹی دونوں گاڑیوں کی سیم ہے پانچ بندے بیٹھ سکتے ہیں پانچ سیٹ بیل سی دی گئی ہیں دونوں کے اندر اسی طرح سے ہم فیول ٹینگ کپیسٹی کی بات کریں تو سیوی کے اندر ہمیں سنتالیس یعنی فورٹی سیون لیٹر کی فیول ٹینگ کپیسٹی مل جاتی ہے اور اسی طرح سے ہم آہ مائلیج کلومیٹرز کی بات کریں تو ہائی وے پہ جو مائلیج ہیں وہ تیرہ کلومیٹر آہ دونوں گاڑیاں دے رہی ہیں آہ ہائی وے کے اوپر لانگ روٹ کے اوپر اور سٹی میں جو مائلیج ہے وہ دس کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے دے رہی ہیں نمبر آف ڈورز دونوں گاڑیوں میں چار ہیں آہ ڈسپلیسمنٹ دونوں گاڑیوں کے انجن کی اٹھارہ سو سی سی ہے پاور جو ہے وہ دونوں انجن کی سیم ہے چونکہ اٹھارہ سو سی سی انجن ہے ایک سو ٹھتیز پاور دونوں گاڑیوں کی ہے اور اسی طرح سے ٹارک اس کا فرق آجاتا ہے آہ تھوڑا سا سیویک اور کرولا کے اندر ایک سو ستر کا تقریبا سی وی کا تورک ہے اور ایکسو پہ ستر کا تقریبا کرولا کا تورک ہے دونوں کے ٹرانکشن ٹائپ دونوں کی آرٹومیٹک سینج ہے اور اسی طرح سے آہ والب میںکونیزم کی بات کریں تو سی وی کے اندر ایس سو ایچ سی سی سکسٹین والب آہ ہی گے اور اسی طرح سے کرولا کے اندر ڈ ای او ایچ سی سکسٹین والب وی ڈیو وی ٹی آئی آہ celle مشن جوز کی گئی ہے اسی طرح سے کمپنشن ریشو کی بات کریں ہم آہ تو اس 9.7 کمپنشن ریشو سیوک کی ہے اور اسی طرح سے کرولا کی بات کریں تو وہ ٹین پوائنٹ زیرو ہے نمبر آف سیلنڈر دونوں کے فور ہیں ان لینڈ ٹرانس میشن ہے دونوں اور وال پر سیلنڈر فور ہیں فیول ٹرانس میشن دونوں کی پیٹرول ہے اور اسی طرح سے فیول سسٹم آہ پرانگرام فیول سسٹم سیوک کے اندر ہے اور اسی طرح سے سیکوینچل ملٹی پلیئر فیول انجیکشن سسٹم کرولا کے اندر دیا گیا ہے فرنٹ سنسپینشن وغیرہ کی بات کریں تو دونوں کی فرنٹ سسپینشن جو سیم ہے اور سیوک کے اندر ہمیں سٹیبلائزر بھی ملتا ہے لیکن کرولا کے اندر ہمیں وہ نہیں ملتا ٹورشن بیم آہ ہمیں ویک سائٹ پہ کرولا کے اندر مل جاتے ہیں لیکن سیوک کے اندر ہمیں ملٹی لنک آہ جو ہے وہ ملتے ہیں اسی طرح سے یار آگے بڑھتے ہیں آہ پاور اسسٹ کی بات کریں تو دونوں گاڑیاں آہ الیکٹرک پاور سٹیرنگ کے ساتھ آتی ہیں فرنٹ بریکس جو ہیں وہ آہ فرنٹ اور ریئر بریکس دونوں گاڑیاں میں سیم دی گئی ہیں اور اے بی ایس بریکس ہیں دونوں گاڑیوں کے اندر ویل ٹائپ کی بات کریں تو ہونڈا سیوک آلائی ویلز کے ساتھ آجت آتی ہے آہ کرولا جو ہے آلائی ویلز وید امپورٹیڈ جاپائنی ٹائرز کے ساتھ آتی ہے آہ اور اسی طرح سے ویل سائز کی بات کریں تو وہ بھی دونوں گاڑیوں کا سیم ہے سولہ انچ اور آہ ٹائر کی سائز کی بات کریں دو سو پچھپن بائی پچ آہ دو سو پندرہ بائی پچھپن آہ آر سکسٹین سیوک کے اندر دیا گیا ہے اور دو سو پانچ بائی پچھپن آر سکسٹین کرولا کے اندر دیا گیا ہے آہ دو سو پندرہ تھوڑا سا بڑا ٹائر ہوتا ہے اور دو سو پانچ تھوڑا سا چھوٹا ٹائر ہوتا ہے پی سی ڈی دونوں گاڑیوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں فائی بائی ایک سو چودہ اور اسی طرح سے کرولا کی جو ہے وہ فائی بائی ایک سو دس پاور سیسٹیڈ دونے دونوں الیکٹری پاور سٹیرنگ دونوں گاڑیوں کے اندر انسٹال ہے تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں دونوں گاڑیوں کے فیچرز کو کمپیر کرتے ہیں کہ دونوں گاڑیوں میں ہمیں کون کون سے فیچرز دیا گئے ہیں کیا کیا گاڑی کے اندر ہمیں ملے گا تو یار چلیں آہ اس کے فیچرز میں آپ کو بتاتا ہوں آہ ہونڈ ائر کنڈیشنر دونوں گاڑیوں کے اندر دیا گیا یعنی ایسی آہ پاور ونڈوز ہمیں دونوں گاڑیوں کے اندر ملتی ہیں اور اسی طرح سے پاور سٹیرنگ دونوں گاڑیوں ملتا ہے انٹی لوگ بریکنگ سسٹم اے بی ایس دونوں گاڑیوں کے اندر ملتا ہے ائر بیگز ڈرائیور اور پیسنجر سائیڈ پہ ہمیں دونوں سائیڈ میں ملتا ہے لیدر سیڈ سیڈ سیوی کے اندر نہیں ملتی کرولا کے اندر ملتی ہیں آہ ہونڈا نے آہ پچھے سے آہ تو کچھ دن پہلے آہ ایک آفر لگائی تھی کہ اگر آپ اب آہ گاڑی کو بک کرواتے ہیں تو آپ کو لیدر سیٹس دی جائیں گی اور دو تین اور فوگ لائٹس وغیرہ دی جائیں گی تو اب وہ میبی وہ آفر ختم ہو گئی ہو آہ اس لیے میں نے اس کو کراس کر دیا کیونکہ لیدر سیٹس وغیرہ سیوک نہیں دے رہا کروز کنٹرول ہمیں دونوں گاڑیوں میں ملتا ہے اور اسی طرح سے کیل ہے سینٹری ہمیں دونوں گاڑیوں کے اندر مل جاتی ہے سیڈی پلیئر کی بات کریں سیڈی پلیئر ہمیں دونوں گاڑیوں میں ملتا ہے پاور ڈور لوگ ہمیں دونوں گاڑیوں کے ملتے ہیں ٹریکشن کنٹرول دونوں گاڑیوں میں ملتا ہے ایم موبیلائزر دونوں گاڑیوں میں ملتے ہیں کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں ہونڈا سیوک کا اپنے انٹیریر دکھا ہوگا وہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے کرولا کا تھوڑا نورمل آنٹیریر را ہے اور فkien سیڈز ہمیں دونوں گاڑیوں میں ملتے ہیں جن میں فوٹی سیکسٹی کا سپلیiron موجود ہے اسی طرح سے ہم ریئر وائپر کی بات کریں تو دونوں گاڑیوں میں ہمیں نہیں ملتے 활 І고 ہم دونوں گاڑیوں میں مل جاتے ہیں ریموٹ بوٹ فیل لیڈ کی بات کریں تو ہمیں دونوں گاڑیوں میں ف perception بات کرن کن ہوں ہمیں دونوں گاڑیوں میں جاتا ہے ٹیکنومیٹر مل جاتا ہے جنوں گاڑیوں میں والیگا دونوں گاڑیوں کے در مل جاتے ہیں پاورسیڈgov ہمیں دونوں گاڑیوں کے اندر نہیں ملتے جو کہ اس پرائس ٹاک کے اندر ہمیں ملنی終 momentos پاور میررز ہمیں دونوں گاڑیوں میں مل جاتے ہیں اے ای 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 ف ای ایڈیو ہمیں دونوں گاڑیوں کے اندر مل جاتا ہے کے نچے پھلیر نہیں ملتا کافی پرانی ٹکنالوجی ہو گئی ہے ایسی طرح سے سن روح منروف دونوں گاڑیوں کے در مل جاتا ہے کول باکس دونوں گاڑیوں کے در نہیں ملتا یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے تقریباً تمام جتی بھی اب جاپانی گاڑیاں نیو ہیں ان کے اندر دیے جا رہے ہیں یہ فیچرز تو ان کو بھی اب دینے چاہیے ڈی ویڈی پلیئر دونوں گاڑیوں کے در نہیں ملتے اور اسی طرح سے سینٹرل لوکنگ دونوں گاڑیوں کے در ملتی ہے ریئر سیٹ انٹرٹینمنٹ دونوں گاڑیوں کے در نہیں ملتی جو بیک سیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرنٹ سیٹ کے جو ہیڈ رسٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیں ہل سیٹ مل جاتی ہیں یہ وہ چیز ہے اس طرح سے کلائمیٹ کنٹرول کی بات کریں دونوں گاڑیوں کے در ہم کلائمیٹ کنٹرول ملتا ہے ریئر ایسی وینٹس اچھا فیچر جو کہ سیوک ہمیں دے رہی ہے کرولا ہمیں نہیں دے رہی کرولا کو اس فیچر کی طرف دیکھنا چاہیے اور کرولا کو بھی ڈوال ایسی دینا چاہیے گاڑی کے اندر اور سیوک کا جو ایسی وینٹس ہیں وہ آپ کے جو آم ریسٹ ہے اس کے اندر ہوتے ہیں اس طرح سے فرنٹ سپیکرز دونوں گاڑیوں کے اندر ملتے ہیں ریئر سپیکرز جو ہیں وہ دونوں گاڑیوں کے اندر ملتے ہیں اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے آپ بہر ہی نہ ہو جائیں یو ایس بی اینڈ اگزولی کیبل دونوں گاڑیوں کے اندر ملتے ہیں ہیٹی سیٹ دونوں گاڑیوں کے اندر نہیں ملتے ہیں پاور سٹیڈنگ دونوں گاڑیوں کے اندر مل جاتا ہے فرنٹ کیمرہ ہمیں سیوک کے اندر نہیں ملتا کرولا کے اندر ہمیں مل جاتا ہے اسی طرح سے ریئر کیمرہ سیوک کے اندر نہیں ملتا اور کرولا کے اندر ہمیں مل جاتا ہے Armrest دونوں گاڑیوں کے اندر ملتا ہے اسی طرح سے Child Lock دونوں گاڑیوں کے اندر ملتا ہے Heater دونوں گاڑیوں کے اندر ملتا ہے Interior Lighting دونوں گاڑیوں کے اندر ملتی ہے Multior Info دونوں گاڑیوں کے اندر مل جاتی ہے Navigation کا Option ہمیں Civic کے اندر نہیں ملتا اور اس طرح سے کرولا کے اندر مل جاتا ہے Optional Navigation ہمیں Civic کے اندر مل جاتی ہے اور کرولا کے اندر نہیں ملتی تو اب آتے ہیں ہونڈا سی وی کے جو پرائس رکھی گئی ہے وہ 37 لاکھ 80 ہزار روپے ہے اس ٹائم پہ اوریل 1.8 آئی وی ٹیک سی وی ٹی کی اور اسی طرح سے ہم ٹیوٹا کرولا آلٹس گرینٹے سی وی ٹی آئی 1.8 کی بات کریں تو اس کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ ہے 49 لاکھ روپے اب بات کرتے ہیں میرے پینین کی اگر آپ چاہتے ہیں ایک سٹائلش گاڑی ایک سپورٹی گاڑی جس کا انٹیریر بھی بہت پیارا بنا ہو مطلب آپ ایک سٹائل چاہتے ہیں ایک سپورٹ چاہتے ہیں مطلب ایک لک بھی ہو گاڑی اور دکھنے بھی پیاری لگی تو آپ ہونڈا سی وی کی طرف جائیں کیونکہ پرائس ٹیک دونوں کا تقریباً صحیح ہے اتنا فرق نہیں ہے دونوں کے پرائس ٹیک میں تقریباً ایک لاکھ بیس یا ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا فرق ہے وہ بھی آپ کو جب آپ ٹیکس وغیرہ پی کرتے ہیں گاڑیوں کے ریجسریشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اتنا فیل نہیں ہوتا جس نے یہ گاڑی لینی ہے اس کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی ایک دو لاکھ روپے جو اوپر نیچے ہیں سی ویک اور گرینڈے کے تو میرا اپینین یہی ہے کہ اگر آپ نے لانگ ڈرائیو کے لیے بھی لینی ہے تو یار آپ کسی بھی گاڑی کی طرف جا سکتے ہیں آپ مجھے اپنا اپینین بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سی گاڑی پسند کرتے ہیں اور آپ کو کون سی گاڑی پسند ہے بوڈی وائز دیکھیں تو ہونڈا سیوک جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی بنائی گئی ہے اور کرولا جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی بنائی گئی ہے اس کی جو بوڈی ہے ہونڈا سیوک کی بوڈی تھوڑی سی ہلکی رکھی گئی ہے کیونکہ وہ سپورٹی لک ہے اور وہ زیادہ تیز باگتی ہے اس کا وزن ہلکا کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے اور کرولا آپ کو پتا ہی ہے اور مجھے اپنا اپینین ضرور دیجئے گا اور یار ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے میں حاضر ہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات